یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچی ایسی ہیں جو کوئی نیکی کرتی ہیں اور ان کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے آخرت میں یا جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے تو کیا حکم شرع ہوگا غالباً پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاص کے منافع تو نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ بدلے کی لالچ میں کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے عمل کریں اس کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی مجھے آخرت سے ہو فرض کر لیوں مثال کے طور پر آپ جنت کے لیے عمل کر سکتے ہیں عذابات قبر کو دور کرنے کے لیے یعنی حقیقتاً تو عبادت اللہ کی ہے حقیقتاً رضا اسی کی مطلوب ہے لیکن کسی کے نیت پر یہ غلبہ ہو جائے کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں عذابات قبر کے لیے میدانِ معاشر کی زلت سے محفوظ رہنے کے لیے تاکہ پلسرات پر مجھے ثابت قدمی حاصل ہو تاکہ جب میں میزان پر پہنچوں تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو وہاں میں آسانی سے نکل جاؤں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو صحابہ اکرام علی مردوان سے ثابت ہے ایک دفعہ جب یہ غزوہ ہو رہا تھا سرکار نے جنت کے بارے میں بیان کیا تو ایک صحابی نے بہت خوشی کا اظہار کیا سرکار نے فرمایا کہ آپ کس لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے جنت حاصل ہوگی سرکار نے فرمایا بلکہ ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں خجوریں تھیں انہوں نے اسی وقت خجور پھیکیں اور کہا پھر یہ انتظار بھی میں نہیں کر سکتا خجور کھانے کا گئے اور شہید ہو گئے اب یہ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں اور خود قرآن میں جو اللہ نے جنت کی ترغیبات دی ہیں اب ایک آدمی جنت کی ہوروں کے بارے میں سنیں کہ بھئی جنت میں پاکیزہ شراب ملے گی اور دیگر چیزیں ہوں گی تخت بچھے ہوں گے تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہوں گی سلام اور دعا کی آوازیں آ رہی ہوں گی وہ اس لیے اس لیے لالچ میں عمل کریں کوئی حرج نہیں ہے اس کی ترغیب تو اللہ تعالی دے رہا ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ نبی کریم نے جب صحابی کو اجازت دی تو گویا کہ انہوں نے تو جنت کے لیے شہادت حاصل کی تو یہ کوئی اخلاص کے منافع نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کی دنیا کے لیے جو کرے گا وہ الگ چیز ہوتی ہے اور آخرت کے لیے کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ کے لیے ہی کرنا کہلاتا ہے لہٰذا اگر کوئی بچی ایسا کرتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آولہ اور غیر آولہ افضل کیا ہے کم افضل کیا ہے افضل یہ ہے کہ ہر چیز سے قطع نظر صرف اپنے اللہ کی رضا کیلئے اللہ راضی ہو جائے بس اس لیے عمل کر رہے ہیں اور تھوڑا سا کم سطح یہ ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ اکثر اتنے زیادہ اپنی نیت کوئی حفاظت اور پختگی نہیں رکھتی ہے صرف اللہ کی رضا کا معاملہ سنے تو بعض اوقات طبیعت کے اندر وہ رغبت پیدا نہیں ہوتی عوام کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت بڑے بڑے عمل کر لیں تو پھر اسی لیے قرآن اور حدیث نے ہر طرح کی طبیعت رکھنے والے کے لیے انعامات بیان کر دیئے جس کی طبیعت جنت کے انعامات کو سن کر آخرت کی طرف مائل و عبادات کی طرف تو پھر یہی طریقہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو خواس میں سے ہوتے ہیں وہ پھر نہ جنت کی فکر نہ دوزخ کے ڈر حقیقتاً اللہ کی رضا کیلئے وہ کام کرتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے بچی اگر ایسا کر رہی ہے تو شرع لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے